احساس پروگرام جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو زندگی کی دور میں پیچھے رہ گئے ہیں اس پروگرام پہ عمل درامت کیلئے وسیع پلاننگ کی گئی ایک خاص منسٹری بنائی گئی تاکہ یہ پروگرام ایکزیکیوٹ ہو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کیلئے مختص کیا گیا ایک ڈیجیٹل انفرسٹرکچر کا نظام قائم کیا گیا مشاورتی کمیٹیاں عمل درامت کی سسٹمز وسیع اصلاحات اداروں میں اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام جو ہے اس کی ایکزیکیوشن مارے زبوجود میں آ سکی اس پروگرام میں دو سو پچاس سے زیادہ اقدامات ہیں کچھ اقدامات جو ہیں وہ ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق ہیں اور کچھ پروگرام جو اقدامات ہیں وہ لوگوں کی فلا سے متعلق رکھتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا احساس امرجنسی کیش، احساس کفالت، احساس وسیلہ تعلیم، احساس نشنمہ، احساس انڈرگریجویٹ سکالشپ، احساس بلاسود کرزہ، احساس آمدن، احساس لنگر خانے پناہ گائیں یہ تمام پروگرامز جو ہیں اور اس کے علاوہ کئی دیگر پروگرامز جو ہیں وہ چودہ قسم کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں انتہائی غریب خاندان، غریب خواتین، غریب بزرگ، بیوہ، یتیم، مزدور، مازور، غریب کسان، غریب طالب علم، غریب بیمار اور حکومت کو غریب دوست بنانے کیلئے یہ پروگرامز بھی ہیں، یہ اصلاحات بھی ہیں اور اس پہ بہت ہی تیزی سے عمل درامت ہوئے پچھلے دو سال میں پروگرام کی تشکیل بھی ہوئی، اس سے متعلق انتظامی ڈھانچے بھی بنیں پروگرام کی تشکیل ہوئی، ان کو پائلٹ ہو کے ان کو اپسکیل کرنے کے انتظامات ہوئے اور ساتھ ساتھ وہ ادارہ جاتی اصلاحات بھی پر بھی بڑے تیزی سے کام ہوا ڈیجیٹل نظام کی بنیاد اور ڈیٹا انیلیٹکس کے نظام کو لانے میں بھی بڑے تیزی سے ساتھ ساتھ کام ہوا کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو احساس سے مستفید ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہمارا یہ عظم ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں پاکستان کے لوگوں کو احساس کے اوپر اتنا ٹرسٹ ہو کہ وہ اپنی خیرات صدقات زکاة جو ہے وہ احساس سے دینا پسند کریں تو یہ ہمارا پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ کوشش ہے کہ ہر پاکستانی جس کو ضرورت ہو اس کے لیے احساس پروگرام میں کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہو اور وہ اس سے مستفید بھی ہو سکیں ان کے پاس انفرمیشن بھی ہو جو انفرمیشن ہے وہ ایکسیسیبل ہو جو سروس ہے ایکسیسیبل ہو کمپلینٹس جو ہوں وہ بھی ہمارے پاس آئیں اور ان کا جلدی مطابع ہو تو یہ ویجن ہے عمران حان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے تھے لوگوں کو سکل کیا جائے گا ابھی تک اس کے لیے کیا کیا گیا سیکنڈلی یہ کہ میری جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ عام لوگوں کے ساتھ ہے پبلک ریویوز میں زیادہ کرتا ہوں تو یہ ہے کہ جب عام لوگوں سے بات کرتا ہوں وہ بات کرتے ہیں روزگار کی انہیں روزگار دلانے کے لیے کیا کیا ہے ابھی تک کیا کیا گیا اور نیکس کیا پلیننگ ہے آپ کی بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھئے گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک مشین کی طرح ہوتی ہے جس میں بہت سے پرزے ہوتے ہیں اور ہر پرزے کا اپنا کام ہوتا ہے تو جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایمبٹ میں جو دائرہ کار میں جو سکلز ہے وہ منسٹری آف ایڈوکیشن آن ٹریننگز کا مینڈیٹ ہے ان کے پروگرامز ہیں انہوں نے بڑی انٹریکٹیو ایپس بنائی میاں ہیں نیف ٹیک اس کا ایگزیکیوشن کا دارہ ہے مگر مینلی جو سکلز کا جو ایجنڈا ہے وہ پروونشل ڈومین ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد احساس کے دائرہ کار میں ہمارے دو پروگرامز ہیں جو لائیولی ہوت کے لیے ہیں یعنی کہ ایک تو ہے نا کہ ہم کفالت تو لوگوں کی کفالت کرتے ہیں پھر سکولرشپ سے ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں نشون و ماں سے نیوٹریشن پر ہلپ کرتے ہیں جو لائیولی ہوت کے لیے ایک ہمارا ہے احساس آمدن کا پروگرام ایک ہے احساس بلا سوٹ کرزا احساس آمدن جو ہے اس وقت 375 یونین کاؤنسلز میں ہے اور اس میں جو ہمارے بینیفیشریز ہوتے ہیں ان کو ایسٹ دیا جاتا ہے یعنی کہ سلائی مشین مال موویشی ویلڈنگ کا سامان چنچی رکشا کی باڈی اس کے ساتھ کارپینٹری کا سامان اور اس کے ساتھ جو منسلک منسلک سکلز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کی اپرچونٹی ہم ان کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بلا سوٹ کرزا ہوتا ہے وہ ہر ہر ماہ اسی ہزار کرزا بلا سوٹ کرزا دیا جاتا ہے اور اس سے بھی منسلک کا ایک سکلز دیولپمنٹ پروگرام ہے اور اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے چھے ہفتے میں ہمارا احساس ون ونڈو آپریشنز کھل رہی ہیں احساس ون ونڈو سے یہ ہوگا کہ اگر میری بہن بیٹھی میں ان کی کوئی بھی کوئی سہیلی جانا چاہتی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ احساس میں میری کیا مدد ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے ون ونڈو سینٹر میں جائے گی وہ اور ریسپشن پر ان کو بتایا جائے گا کہ جی آپ کے لیے یہ 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 آپشنز ہیں آپ وہاں جائیں تو اس میں بہت سے ایسے لوگ جو کہ جن کو سکلز کی ونڈوز کا نہیں معلوم ہوتا وہ اس سے بھی پھر مستفید ہونا شروع کر دیں گے کیونکہ تمام جو ہماری انفرمیشن ہیں سرویسز ہیں وہ ون ونڈو کے تھروں ون ڈیٹا بیس کے تھروں ون ایکو سسٹم کے تھروں پروائیڈ ہوں گی اور جو ہمارا پہلا جو احساس ون ونڈو سینٹر ہے وہ ستارہ مارکٹ میں کھل رہا ہے اس پہ کام ابھی تیزی سے جا رہی ہے تاجوں میں میں نے نائے دلالہ ہی اجرانیاں ایک سو چودہ چاک میں نے گھر ہے میں کو جنائے عمران خانی ہے ساتھ ساتھ پیسے ملے ہوئے ہیں انہاں میں دکان کیتے ہوئے ہیں کسی بارہ ہزار لیتے سی اماماں جی بارہ ہزار وہ میں کو ملا آئی میں دکھو کے دکان آئی پاپ پڑٹی کی ٹافی رکھی ہوئی ہیں ملے ایساس آنا میں کو انداد لیتی ہے انہاں میں کو کرانے دا سامان لیتا ہے ملے دکان ملے دکان چکے کے وے اماماں چینی پتی گیو مرہ چلون ہارش آئے ہیں کسی گھرچ بنائی ہے یا بزاری ہے بارہ گلی دے بچ گھر دے بار گلی جی آہاں میں ہیش گریب ہاں بیوہ ہاں ترائے پوترین گٹھے ترائے آنجن ملے بچے اندھیر روز کتنا سوڑا ہیش گریب ہاں چار سو ساڑی چار سو سیل تھیویں دی ہے ملے میں سو کن لے دو ترائے سو بلا بی ساڑ کے اضافہ کیتا ہے لوہدہ سامان رکھا ہے سبزی رکھی ہے ملے ایش نال رکھیں بھی چلو کچھ کا چوکھی جاتی بجے بڑی مہربانی شکریہ دا کریں احساس آلاندہ ماشاءاللہ دیکھیں ہماری قواتین کتنی امت والی ہے بھائی آپ کہاں سے آئیں بسم اللہ میں جلالیہ سے ایک سو چودہ چک کرنے والا ہوں نام میرا خیزر باس ہے احساس پروگرام کی طرف سے میں شکور گزار ہوں میری والدہ صاحبہ کو احساس پروگرام کی پیسے ملتی تھے اس کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ نے دکان کی تھی چھوٹی شی اس سے دو اڑھائی سو رپیہ سیل لی آتی تھی پھر احساس پروگرام مالا نے مزید تعاون کیا ہمارے ساتھ ہمیں کریانے کا سمان دیا جس کی وجہ سے اب ہماری سیل لی جو ہے چار پانچ سو ہو جاتی ہے ہم شکر گزار ہیں احساس پروگرام کا جو اس نے ہمیں سپورٹ کی اب ہماری گربہ جو ہے کام ہو رہی ہے لائیہ میں جو آپ نے سوال کیا تھا آمدن پروگرام کا تو تئیس دلوں میں ایک لائیہ بھی ہے تو غالباً ان کو اس دکان کا سامان احساس آمدن سے ملا ہوگا آپ پوزیشن کی طرف سے بہت زیادہ تنقید آتی ہے کہ جو سکالرشپ تھی طلبہ کی وہ ختم کر دی گئی ہیں اور بیچ میں کچھ ٹرنٹ نے احتجاج بھی کیا کہ ہمیں سکالرشپ بغیرہ نہیں مل رہی اس احساس پروگرام کے ترہو ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کتنے جو لوگ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں پورے پاکستان میں تو یہ ایک بڑا سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے اور یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے کون سا بندہ الیجیبل ہے کہ وہ سکالرشپ بغیرہ اپنے حاصل کر لے تو ایک سٹوڈنٹس کے لئے سوال ہے کہ انہیں یہ کیسے ایک تو سکالرشپ مل جائے گی اور کتنے لوگ جو ہیں اس پروگرام سے مستفید ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں پہلے آداد و شمار سے بات کر لیتے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے پچھلے دس سال میں تقریباً چھبیس ہزار سکالرشپ تھی اور وہ بھی پوسٹ گراجویٹ اور ایمفل پی ایچ ڈیز کیلئے جن کا غریب آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے بہن بھائی جو ہیں وہ ضرور اس کیلئے کولیفائی کرتے ہوں گی کیونکہ وہ میرٹ بیس سکالرشپ تھی اس میں نیڈ فیکٹر نہیں کرتی تھی ٹھیک ہے نا آپ کا بھی کوئی بھائی ہوگا وہ بھی اس کیلئے کولیفائی کرے گا آپ کی بہن ہوگی وہ بھی کولیفائی کر دے گی کیونکہ جو جتنا زیادہ سوشلی سٹرانگ ہوتا ہے آبویسلی اس کی چانسز بھی اسکالرشپ لینے کے بہتر ہوتے ہیں اگر آپ خالی میرٹ دیکھیں چھبیس ہزار دس سال میں ہم نے صرف پچھلے ایک سال میں پچاس ہزار ساتھ سو سکالرشپ دیئے انڈر گریجویٹ سکالرشپ دیئے یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سکالرشپ پروگرام ہے اور یہ جو خالی انڈر گریجویٹ سکالرشپ جو ہے یہ چار سال میں ٹو ہنڈر تھاؤزن سکالرشپ یعنی دو لاکھ سکالرشپ ہم نے دینی ہے آن ٹریک ہے پچاس ہزار پہلے سال کی دی جا چکی ہیں تو اس کے علاوہ احساس میں جیسے میں نے کہا نا کہ احساس کے گولز ہیں سات گولز ہیں پھر گولز کے نیچے پروگرامز ہیں پروگرامز کے نیچے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں سات میں سے ایک گول ہے فائیو ملین سکالرشپ کا اس فائیو ملین میں دو لاکھ ہی ہیں اور باقی فور پوائنٹ فائیو ملین جو ہیں وہ وسیلہ تعلیم کی پرائیمری سکول کیلئے سکالرشپ ہیں تو یہ تمام جو سکالرشپ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ ہم نے پرو پور کیا ہے کہ جو ضرورت ماندو نیڈ اینڈ میرٹ کو ملا کے صرف میرٹ کو دیکھ کے نہ دیا جائے کیونکہ جب میرٹ کو دیں گے تو وہ تو سب امیر لوگوں کے بچے لے جائیں گے کیونکہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے ان لائف ان کی انگریزی بہتر ہوتی ہے وہ بہتر سکولوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کی مائے پڑی بھی ہوتی ہیں وہ ٹیوشنز لے سکتے ہیں غریب کا بچہ تو میرٹ سکولرشپ میں پیچھے رہ جاتا ہے اسلامی کو میرا نام لائبہ اکرم ہے اور میں کلدر سیدہ سے بلانگ کرتی ہوں اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی سٹورنٹ ہوں میرے فادر بیمار ہوگے بہت زیادہ کینسر کے پیشنٹ تھے ایک ایسا سٹیپ آیا تھا کہ فادر نے کہا کہ چھوڑ دو مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں اب دیکھ لو کہ میری سیچویشن کیا آئے بیٹ پہ ہوں اور نہیں ہو رہا کانا ہی گھر تھا آپ نے مونسی یئر میں تھی جب آپ کو سکولرشپ میرا تھرڈ سمیسٹر تھا آپ کا تھرڈ سمیسٹر تھرڈ یئر تھا پھر میرے فادر نے کہہ دیا تھا کہ آپ نہیں ہے کام نہیں کر سکتا تمہارا ہی میں کیسے پی کروں گا کتنے بہن بھائی ہیں ہم دو ہی سسٹر ہیں اور میری مدر چل نہیں سکتی ان کی بھی ملدب کے پرابلم ہے اس بیکپون کی میں نے ایک دن اپنا اپنی دپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے احساس کا پوسٹر دیکھا تو میں گھر گئی اور میں نے اپلائی کیا اس میں اور تو لکھ تھی کہ میرا سیلیکشن ہو گی اور میرا نام آ گیا اور میں نے اپنے فادر کو بتایا وہ بہت خوش ہوئے تو میں اس کے وجہ سے احساس کی وجہ سے اپنی ایڈوکیشن کو کنٹینو کر پائی ایٹلیس کے میرا وہ برڈن اتر گیا کہ میں اپنی فی نہیں دے پا رہی تھی اور اپنی ایڈوکیشن جاری رکھ رہی ہوں اس کی وجہ سے بہت خوش ہوئی آپ اسے مل کے اور آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کتنی آگے جائیں انشاءاللہ اسلام علیکم میرے نام ناصرہ ہے اور میں گلگت بلدستان سے بلانگ کرتی ہوں میں بی ایم کا اور اس احساس انڈرگریجویٹ پروگرام کا ان کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے میری ہیلپ کی ایڈوکیشن کو آگے جاری رکھنے کے لئے پیرنٹس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ تمام بچوں کو جو ہائیر ایڈوکیشن تک لے کے جائیں آپ کے بھائی ہیں ہاں جی ماشااللہ سے پانچ بہنیں دو بھائیں ہیں پیرنٹس کے لئے سب کو کم اس کم انٹر تک ایڈوکیشن میں ہیلپ کر سکیں تو یہ کہ آگے کے ایڈوکیشن کے لئے میں پی ایم کا بہت شکر بزار ہوں تینکیو میں فیڈلر یونیوریسٹی سے بلونگ کرتی ہوں اس میں سٹیڈیس کرتی ہوں تو میرے بھی فادر کی بیماری کی وجہ سے بابا نے جوب چھوڑ دی تھی سو میں فیس نہیں پے کر سکتی تھی تو مجھے حساس کی طرف سے سکولرشپ ملا میں نے اپنی آگے سٹیڈیس فردر کنٹینیو کی اب کیا بننا چاہتی ہیں میں سی ایس کر رہی ہوں بی ایس سی ایس کر رہی بیسٹ اف لاکھ ڈاکٹر اگر آپ بڑا ہی بیسک سا سوال ہے کیونکہ پلٹیکل اپننٹس جو ہیں سیاسی مخالفین جو ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں اور کسی حد تک گراس روٹ لیول پہ بھی یہ پرسپشن پائی جاتی ہے کہ یہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نئی پیکنگ میں یا نئی برینڈنگ میں پیش کیا جا رہا ہے تو کن کن طریقوں سے یہ جو پروگرام ہے احساس پروگرام اس سے ڈیفرنٹ ہے اور سیکنڈ پارٹ میرے سوال کا یہ ہے کہ ہمارا پرائیم نیسٹر صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا اس میں بھی انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی ان کی نیو یور ریزولوشن کے حوالے سے کہ دوہزار اکیس کے اینڈ پہ کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے تو کیا یہ پریکٹیکلی پاسیبل ہو سکتا ہے ان جیئر ٹو تھازن ٹوئنی ون جی کوئی بھوکا نہ سوئے جو ہے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں وہ وزیراعظم نے اس سال کا ان کا ریزولوشن ہے انہوں نے ہمیں پولیسی ڈائریکشن دی ہے اس کی ایگزیکیوشن اس پولیسی کی ایگزیکیوشن کی اوپر کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ اس سال پوری طرح عمل درامت ہوگا we fundamentally believe کہ انہوں نے goal set کیا یہ ambitious goal ہے مگر یہ it's entirely possible to achieve it دیکھیں کوئی بھوکا نہ سوئے کا جو ضرورت ہے وہ زیادہ شہروں میں ہیں کیونکہ گاؤں میں اپنے ایک safety net ہوتے ہیں لوگوں کے حجرے ہوتے ہیں ان کے حجرے کی equivalent چیزیں ہوتی ہیں اور رورل ایریاز میں یہ اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہنگر کا جو issue ہے یہ شہروں کا زیادہ problem ہے لوگ پسماندہ علاقوں سے شہروں میں آتے ہیں روزگار کی تلاش میں روزگار ان کو دہاڑی ملتی ہے نہیں ملتی اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیراعظم کی direction پہ ہم نے احساس لنگر خانے پورے ملک میں ان کو کھولنے کا کام جاری ہے بنا گائیں ہیں جہاں پہ ان لنگر چلتے ہیں اور ایم شور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی کتنی اہم intervention ہے جو آج پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئی تھی کہ کوئی مومن ڈسٹرپ سے اورکزائی ڈسٹرپ سے لائیہ سے کوئی پسماندہ ترین راجن پورے علاقے سے کوئی آتا ہے مزدور اور اس کو چار دن مزدوری نہیں ملتی وہ فٹ پات پہ سوتا ہے اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور اگر اس کو آپ گرم بستر سردی میں دے دیں صبح گرم ناشتہ دے دیں رات کو گرم کھانا دے دیں تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے اور اس ایک خاندان کیلئے کتنی بڑی یہ سروس ہے تو انشاءاللہ اب ہم اپنے وہ کوئی بھوکا نہ سوئے کے بینر کے تحت اس کام کو جو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اس کا پائلٹ بہت جلدی آ جائے گا اور پھر اس پیٹن پہ ہم اس کو بس تمام شہروں میں ریپلیکیٹ کریں گے دوسرا آپ کا جو سوال تھا مخدوم صاحب بسپ کا دیکھیں یہ ایک بڑی مسانڈرسٹوڈ چیز ہے بسپ ایک دارے کا نام ہے وہ آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے احساس ایک امبریلا میسف پروگرام ہے اس میں دو سو پچاس سے زیادہ کمپوننٹس ہیں اور اس میں سے ساتھ جو ہیں سیون آٹ اوٹ او ٹو ففٹی ان پہ عمل درامت کی رسپانسیبیلیٹی بسپ پہ ہے احساس کفالت ایمرجنسی کیش احساس نشن اما وسیلہ تعلیم جو ہیں یہ پروگرامز بسپ سے ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں احساس انڈرگریجویٹ سکولرشپ ایچی سی سے ایکزیکیوٹ ہوتی ہے احساس آمدن جو ہے وہ پاکستان پاورٹی فنڈ سے ایکزیکیوٹ ہوتی ہے احساس بلا سود کرزہ پاکستان پاورٹی فنڈ سے ایکزیکیوٹ ہوتی ہے لنگر جو ہیں احساس لنگر وہ ہمارا پرائیوٹ سیکٹر پارٹنر ہے جو پنا گائیں ہیں وہ پروینشل گورنمنٹس ایکزیکیوٹ کرتی ہیں یا بیت المال ایکزیکیوٹ کرتا ہے جو بھی احساس کا اکدار ہے دار احساس اورفنیجز جو ہیں وہ بیت المال ایکزیکیوٹ کرتا اور دی لسٹ بی آئی ایس پی کی ری برینڈنگ ہے یہ 500% غلط ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اس کو احساس کی اے بی سی ہی نہیں معلوم احساس کی ایک سٹریڈی ہے جو پبلک ڈومین میں ہے اس پہ پبلک کنسلٹیشن ہوئی بھی ہے اور اس میں بڑا کلی لکھا ہے کہ احساس کیا ہے اس کی اگزیکیوٹ اس کے گولز کیا ہیں گولز کے نیچے پروگرامز کیا ہیں پروگرامز کی اگزیکیوٹنگ ایجنسیز کیا ہیں اور ان بہت سی اگزیکیوٹنگ ایجنسیز میں سے جو سات جو پروگرامز ہیں وہ بی آئی ایس پی سے اگزیکیوٹ ہوتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام عمر ندیم میں جھیلم سے ہوں میں چوک ورکر ہوں جی نائن فورد پشاور موڑ پناگا میں رہتا ہوں تو الحمدللہ پینٹر ہوں میں تو بہت ہی ایکسیلنٹ کام ہے یہ میں نے فیل کی ہے کہ اگر میں پرائیویٹی درسلام آباد میں روں تو بہت ایکسپنسیو ہے تو پناگا میں رہتا ہوں کام کرتا ہوں تو پہت المال والوں نے بہت اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو کھانے کے کوالیٹی کیسے ہوتی ہے ہے تو بہت اچھا ہے بریت فاسٹ بھی دے رہے ہیں لنچ بھی دے رہے ہیں ڈینر بھی دے رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور سیٹسفائید ہیں السلام علیکم ڈاکٹر سانیا بختاور محمود پرو پاکستانی سے ڈاکٹر سانیا میرا سوال آپ سے احساس پرگرام کی ٹرانسپیرنسی سے ریلیونٹ ہے کہ آپ کے سسٹم احساس پرگرام کے سسٹم کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں بیکرز وٹ اگلی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہوتی احساس پرگرام تب تک رہنا چاہیے جب تک غربت جو ہے وہ پاکستان کا ایک مسئلہ ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ قواعد و زوابط کے مطابق ہوتی ہے بالکل اور وہ سارے جو جو سٹپس ہیں گورنمنٹ کی اپروولز کے اس کو کسی کو ہم سٹائیڈ سٹپ نہیں کرتے آج تک ہم احساس پرگرام کا کوئی ایسا پرگرام نہیں ہے جس میں ہم نے وزیر اعظم اور کابینہ کو جا کے کہاو کہ جی بڑی امرجنسی ہے آپ اس رول کو سٹائیڈ سٹپ کر دیں جب احساس امرجنسی کیش بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی اس وقت بھی ہم نے کوئی رول کوئی پروسس سٹپ نہیں کیا یہ تو نمبر ایک دوسرا یہ کہ جب احساس کا کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جو پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں پروسس لیول اس کی ڈیزائن لیول کمیونکیشن کریں ٹرانسپیرنٹلی تو یہ دو باتیں ہوں گئی اور پھر تیسری چیز یہ کہ جو اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں اور جو حقداروں کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان کو ہم پبلک کرتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ امرجنسی کیش اور کفالت کا ایک پورا ڈیش بورڈ ہے اور اس ڈیش بورڈ پہ جب آپ جائیں تو آپ کو پروونس وائز ڈیٹیل ملے گی پیسہ کس پروونس میں کتنا جا رہا ہے پرسنٹیج کتنی ہے اور وہاں پہ حقدار لوگ کتنے ہیں پھر نیچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ڈیش بورڈ پہ یہ پبلک ڈیش بورڈ ہے آپ ابھی اپنے فون کھول کے اس کو نکال سکتے ہیں اور نمبر چار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ہر چیز آئی اپڈیٹ مائے ٹویٹر ہینڈل کی آج میں اس سے ملی اس وجہ سے ملی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے جو ہمارے ڈرائنگ بورڈ ہوتے ہیں اس تک تو میں پبلک کر دیتی ہوں یہ چیز اس طرح کنسپچولید ہوتی تو ملٹی پرانگڈ اپروچ ہے تو ٹرانسپیرنسی اسلام علیہ کرد علی میرا طالق مانصر آزیر اپک ہے میرا یہ بیٹا جو میرے ساتھ بیٹا ہے تھلسیمیاں کا پیشنٹ ہے پیشنٹ کو بار مہینے میں خون لگتا ہے بار بار خون لگنے کی وجہ سے ایک مریض کے جسم میں آئرن فلاد زیادہ ہو جاتا ہے فلاد ہے وہ سب سے خطرناک ہوتا ہے اس تھلسیمیاں پیشنٹ کے لیے اگر فلاد نہیں کنٹرول کریں گے بچے کی تیلی بڑھ جاتی ہے بچے کے گردے پہ بھی اثر ہوتا ہے جگر پہ بھی اثر ہوتا ہے وہ جو خون ہم لوگ بلڈ جو بچے کو ایک مینے میں ایک دفعہ لگاتے ہیں اور اگر فلاد کنٹرول نہ ہو تو وہ مینے میں چار دفعہ بھی لگتا ہے ڈاکٹر صاحب بہتر سمجھ اس فلاد کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے لیے میں کی میڈیسن ہوتی ہے جو پرڈے کی ایک بچے کی ڈوز بنتی ہے میکسیمان سات سو آٹھ سو منتھلی بیس سے پچیس سزا جو کوئی بھی غریب آدمی نہیں خرید سکتا جب میں نے اس کی میڈیسن شروع کی تو میں بھی نہیں خرید سکتا میں نے بیت المال سے رجوع کیا اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آنے مجھے بڑی خوشی ہے بچے سے میں پہلی بھی ملی تھی اور بڑا خوشی ہوئی کہ یہ ماشاءاللہ ہیل دی ہے آنے کا بات شکریہ فیصل تارڈ میں یوٹیوبر ہوں میرا سوال یہ ہے کہ احساس کو گہر سیاسی کس طرح سے بنایا جائے کیا یہ گہر سیاسی ہے کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بینزیر انکم سپورٹ کے جو کارڈ تھے وہ بہت سارے ایم این ایز اور منسٹرز کی بیویوں کو بھی ملے اور وہ ان سے پیسے لیتی رہیں تو اس کو کیسے گہر سیاسی بنایا جا سکتا ہے یا کیا یہ گہر سیاسی ہے کہ ہر پارٹی کا بندہ جا سکتا ہے جو مستحق ہے آپ اس کو ان گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ نے ایمرجنسی کیش کیونکہ وہ ابھی ہائلی میں ہوا ہے اور بہت بڑا پروگرام ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ جو اس کی فیصلہ سازی تھی اس کا جو پروسس تھا اس میں ہیومن ڈسکریشن کا کوئی کوئی عمل دخل نہیں تھا وہ تمام ایک قواعد و زوابط کے مطابق اور ڈیٹا کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے تھے اور سب آٹومیٹڈ تھے کہ ایک اکاسی اکتر سے میسج آیا اس نے ساتھ آٹھ ڈیٹا بیسز کو ہٹ کیا اور اسے آٹومیٹکلی فیصلے ہوئے اور لوگوں کو میسج چلے گئے اگر میں ایک بینیفیشری اس میں ڈالنا چاہتی ایک یا ایک بینیفیشری کو نکالنا چاہتی تو میں نہیں نکال سکتی تھی اور ہم نے اس کو سٹرکچری ایسے کیا تھا اور آپ نے آن گراؤنڈ دیکھا کہ جو لوگ پیسے لینے جا رہے تھے کسی کا ایک پارٹی سے تعلق تھا کسی کا دوسری اور دیکھئے ہمارے جو میں کہوں گی جو ہمارے جو سارفین ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے مجبور لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پالٹکس کرنے کی ٹائم ہی نہیں ہوتا مگر اگر کوئی کسی کا کارکن تھا کوئی وہ تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہر جو سیاسی افیلیشن کے لوگ ایمرجنسی کیش لے رہے تھے اور سب سے زیادہ اس کا ایمرجنسی کیش میں پروف یہ تھا کہ جب ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا اپریل سیکنڈ والی میری جو ویڈیو تھی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو اس میں میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ جو صوبوں میں جو ایلوکیشن تھی یعنی کہ صوبوں میں جو حصے بانٹے گئے تھے وہ این ایف سی ای وارڈ کی پاپیولیشن کے مطابق بانٹے گئے تھے کہ جی سندھ کا اتنا ہوگا پنجاب کا اتنا ہوگا کے پی کا اتنا ہوگا اور اس پہ سب اگری تھے کابینہ نے بھی اگری کر دیا میں نے ویڈیو بھی پبلک کر دی وزیراعظم نے بھی اپروول دے دی مگر جب ایکاسی اکتر کی سکیم چلی اور ایکاسی اکتر سے جب میسیجز آئے اور ڈیٹا کی جانچ پر تال ہوئی تو ہمیں آخر میں آخر سے تھوڑا پہلے یہ پتہ چلا کہ سندھ کے جو لوگ تھے وہ ان کی سب سے زیادہ ریلیٹیف ٹو دئی پاپیولیشن ان کا وہ شیئر تھا مگر ان کے جو حق دار لوگوں کی جو پرسنٹیج تھی وہ اکتیس فیصد تھی تو ہم نے وزیراعظم کو جا کے یہ بتایا کہ جی سندھ جو ہے وہاں ایک آپوزیشن حکومت ہے مگر ادھر سے حق دار لوگ زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ غربت وہاں زیادہ ہے اور وزیراعظم اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی اپنے فارمیولے پہ ہی رہو مگر انہوں نے کہا کہ آپ جہاں سے حق دار لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو بغیر کسی سیاسی آپ ان کی ہیلپ کریں اور احساس امرجنسی کیش پر جب عمل درامت ہو رہا تھا کیونکہ یہ پانچ مہینے کا سلسلہ تھا اور ہم بار بار ان کو بریفنگ دینے جاتے تھے اور ہر بار وہ یہی مجھ سے ایک سوال پوچھتے تھے کہ کبھی اس میں کوئی سیاسی انفلونس مت آنے دینا تو احساس کے تمام جو پروگرامز ہیں وہ بلکل ہی غیر سیاسی بنیاد پہ چل رہے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے جو ہم ہمارا جو ایک نیا پروگرام آ رہا ہے احساس تحفظ اس میں بھی کیوں منیجمنٹ ہوگی کہ لوگوں کو یہ پروڈاگٹیو ہوگا کہ وہ ٹیکس میسج بھیجیں کی جی مجھے ضرورت ہے مگر کیوں ہوگی اور کیوں جو ہے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی کہ ایسے نہیں کہ چوتھے نمبر پہ میرا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو میں آگے کر دوں یا مخدوم صاحب کا کوئی دسویں نمبر پہ جاننے والا ہے تو یہ مجھے فون کریں اور میں تو احساس میں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں اس قسم کی سیاسی انفلونس کوئی نہیں ہے کچھ ہمارے پروگرامز ہیں جو فری واکن ہیں لنگر ہے پناہ گاہ ہے جو بھی ضرورت مند ہے اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ دیا اس کو بستر بھی مل گیا رات کا کھانا بھی مل گیا جو پیسے دیے جا رہے ہیں سکالرشپ میں وسیلہ تعلیم میں کفالت میں ایمرجنسی کیاش میں نشن و ماہ میں وہ سب کرائیٹیریا بیسٹ ہیں سب رول بیسٹ ہیں سب آٹوماتک ڈیسیجن میکنگ ہے اور ہم کانشیسلی کانشیسلی جب ہم چیز سٹرکچر کرتے ہیں تو ہم یہ موڈل کرتے ہیں آپ کو نے دیکھا ہوگا میں بورڈز پہ بہت موڈلنگ کرتی ہوں کہ جی اس میں کرپشن کیسے کیسے ہو سکتی ہے اس میں کرپشن کے دس راستے کیا ہیں ہاں اس کو کیسے بند کرنا ہے اس میں سیاسی مداخلت کے کیا کیا راستے ہیں اور کیا ہمارے سسٹمز ایکٹیو ہیں کہ ہم اس کا راستے بند تو ایک انشور یوں کہ اس میں ہاں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں آپ سے مگر سیاسی مداخلت کا کوئی راستہ اس میں رکھا نہیں گیا السلام علیہ وکب شانگلی بانجار کلیمہ لازم پختم ہوئے نعم لگ برور پزور باوائے کولی مزدوری مکولی بولکستان کی قوات کی ادی باتابان منسر منی تاگی نرستے بیادا ایساس پروگرام در ای منسر داغوکنان دردی وڈا شپیتر زر روپر لگ آگی زانا منگا دکان ہوگو اور کولیم از نشان سبزی وکبانی نعم 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 دوکان میرہ نور چاہی نعم دوکان اگر نعم 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 کمانی کرتو دیرہ 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 میرا بانی میں میرا سوال چائیڈ لیبر کے بارے میں ایز اف نو ہم دیکھتے ہیں کاؤنٹلیس چلڈرن پاکستان میں مائننگ فیکٹریز برک فیکٹریز اور ایونڈ ڈومیسٹک سرونٹس کے طور پر کام کرتے ہیں تو کیونکہ احساس پروگرام ایک روشن مستقبل پر بلیف کرتا ہے تو گورنمنٹ کا کیا لائے حمل ہے کہ چائیڈ لیبر کو کم کیا جائے اور ان بچوں کو ایڈوکیشن کی راہ پر گامزن کیا جائے آپ کا بھی بہت اچھا سوال ہے دیکھئے چائیڈ لیبر کی اوپر گورنمنٹ کا ایک بل ہے جو منسٹری اف ہیومن رائٹس لائیے آپ نے وہ دیکھا ہوگا احساس کے دائرہ کار میں چائیڈ لیبر سے متعلق دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ بیت المال چائیڈ لیبر کی جو بچے چائیڈ لیبر کو فوس کیے جاتے ہیں ان کی لئے سکولز ہیں سپیشل اور نمبر دو ہمارے بہت بڑا پروگرام ہے وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل جس کو ہم نے پچاس ڈسٹرکٹ سے بھرہا کے پورے پاکستان میں کر دیا ہے اور اس میں بچیوں کے پڑھنے کیلئے دو ہزار روپے پر کورٹر دیے جاتے ہیں یعنی کی سیمائی اور لڑکوں کے پڑھنے کیلئے پندرہ سو روپے پر کورٹر دیے جاتے ہیں تاکہ اگر ان کے ماں باپ ان کو پڑھا نہ سکیں کیونکہ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فیس ہے بچے کو رکشے میں بیجنا پڑتا ہے اس کے پیسے لگتا ہیں یونیفارم کے پیسے نہیں ہیں سکول کا بستہ ہے کاپیاں لینی ہے پینسلیں لینی ہے اور ہمارا تو اگر ایڈوکیشن فری بھی ہے پھر بھی ہمارا خرچہ لگتا ہے تو ہم نے اس کو اسٹیمیٹ کیا ہے کہ ایسے ماں باپ کا خرچہ کیا ہے اور یہ پروگرام ہم نے دو سال کے ریفارم کے بعد دو سال کے ریفارم کے بعد اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کر کے اس کو پورے پاکستان میں جو بھی خاندان احساس کے فریمورک میں حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں ان کے پرائمری سکول کے جو بچے ہیں ان کو یہ سہولت دی جاتی ہے کہ ان کے ماں باپ یہ وظیفہ لے لیں تاکہ وہ اگر بچے کو خرچے کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے تو کم از کم وہ چیز دور ہو جائے اسلام علیکم میرا امسادی ہے میں علی پروفرائی سے ہوں میرے تین دو بیٹیاں ایک بیٹا وہ پڑھائی میں کھا رہا ہے کمائی اتنی نہیں ہیں شوہر بوڑے ہیں اور بی پی کا مسئلہ ہے پرائمری نوکری کرتے تھے چھوڑ دی اب ختم ہو گیا اس کا نوکری ختم ہو گیا گھر میں آئے ہیں بچے ہیں ان کو پڑھائی کا مسئلہ ہے ایک دسویں کلاس میں پڑھتے ہیں دو جو ہے وہ ایک چھٹی میں ایک کتابیں مفت مل جاتی ہیں گورنمنٹ کے سکول میں ایک پریویٹ ہے اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے مجھے پہلے پانچ ہزار ملتا تھا کوئی گزارہ نہیں صحیح ہوتا تھا میں نے ابھی جو مجھے بارہ ہزار پچھلے سال ملا تھا میں نے اپنا شوپ چھوٹی سی نکالی ہے وہ لیڈی سمان رکھتی ہوں اور تھوڑا بتا ہوں ان کا کام کرتی ہوں اچھا گزارہ چل جاتا ہے ریالی نہیں ان کا کام کرتی ہوں گھر میں شوپ ہے چھوٹی سی اون کا کام جی تھوڑا سا شروع کیا ہے اسی پیسوں سے جی اسی پیسوں سے احساس پرورگام کی پیسوں سے میں نے کیا شروع تو آپ نے اون کے گولے خریدے تھے جی لچے لیتے ہیں ہم لچے لیتے تو آپ سویٹر خود بنتی ہیں جی تھوڑا بہتا کام خود کھار لیتی اور کراتی بھی ہوں تھوڑا بہتا ان پیسوں سے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں گے عمران خان کا بھی کہ یہ پرورگام شروع کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں تو یہ ہمارا گزہر اچھے چال رہا ہے میڈم وزیراعظم کی جو پہلی ترجیحات تھیں اس میں جو مل نیوٹریشن کا ایشو ہے وہ نظر آتا تھا تو آپ کا جو احساس نشو نمہ پروگرام ہے اس میں ابھی تک کتنی کامیابی ملی ہے اور جو اس نشو نمہ پروگرام میں جو اماؤنٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس بات کی کیا شورٹی ہے کہ وہ اسی کام کے لیے جو ہے وہ صرف ہوتی ہے سب سے پہلے تو دیکھئے جو مل نیوٹریشن ہے وہ بہت ترانکی ہوتی ہے اس میں ایک جو مل نیوٹریشن ہے جو سب سے ہی زیادہ سیریس ہوتی ہے وہ سٹنٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ ایج کے مطابق قلب کرنا بڑھنا اور یہ خالی قد کا ہی بڑھنا کم نہیں رہ جاتا اس سے دماغی بھی جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کاغنیٹف ڈیولپمنٹ وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں تحقیق نے یہ بتایا ہے کہ آج کی دنیا اور آپ تو ماشاءاللہ سب ڈیجٹل ایکو سسٹم سے آپ کا تعلق ہے آج کی دنیا اور خاص طور پر جو کل کی دنیا ہے اس میں اگر کسی ملک کا جو ویلتھ ہے یعنی کہ جو اصل اس کا سرمایہ وہ لوگ ہیں وہ فیزیکل کیپٹل نہیں ہیں وہ اس کے لوگ ہیں اور اگر ایسے ماحول میں کسی ملک کی آدھی آبادی سٹنٹنگ کا شکار ہو تو یہ ایک بڑی سیریس مسئلہ ہے وزیراعظم نے اپنی پہلی سپیچ میں ایک سرے اٹھا کے اس چیز کو جاگر کیا تھا اور غالباً وہ دنیا میں پہلے ہیڈ آف گورمنٹ ہیں جنہوں نے ایسی پرائیورٹی سیٹ کی تھی اب مال نیوٹریشن کے بہت فیکٹرز ہیں سٹنٹنگ کے ملٹی فیکٹوریل ہیں کہتے ہیں کہ اس میں پاورٹی گندہ پانی پور سانیٹیجن ہاؤزنگ لیونگ کنڈیشن ماں کی شرح خواندگی یہ سب چیزیں پلے اپ کرتی ہیں تو بہت سے اداروں کا اس میں کام اور عمل دخل آ جاتا ہے بہت سی پالیسیز کا عمل دخل آ جاتا ہے احساس کی حد تک جو سوشل پرٹیکشن کی امبریلہ کے نیچے آپ کر سکتے ہیں وہ ایک بہت اہم چیز آپ کر سکتے ہیں کہ آپ سپیشلائز نیوٹریشن فوڈ جو ہے اس کو آپ لوگوں کو اس تک رسائی اس کی یقینی بنائیں اور اس کے لیے جب میں نے چارڈ لیا تھا تو پہلے ہی ہم نے پلاننگ شروع کر دی تھی اور آج ملک کے تیرہ ازلا میں 48 جو سینٹرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں احساس نشونما سینٹرز کے نام سے اور انشاءاللہ ان کی تعداد کو بڑھایا بھی جائے گا اور یہ گلوبلی پہلی دفعہ ہے کہ سپیشل نیوٹریشن فوڈ کو کیش ٹرانسفرز کے ساتھ کمبائن کیا گیا ہے کہ جی جو احساس کی حقدار فیملیز ہیں وہ خاص غزہ بھی لے لیں تین مہینے کے پیکٹس ہوتے ہیں اس میں نوے سیشز ہوتے ہیں عورتوں کیلئے حاملہ خواتین کیلئے اور قسم کے سیشز ہوتے ہیں بچوں کیلئے اور قسم کے سیشز ہوتے ہیں اور ساتھ ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں لڑکیوں کیلئے دو ہزار روپے سے مائی لڑکوں کیلئے پندرہ سو روپے سے مائی ہماری تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گھرانوں میں جو ہم کیش دیتے ہیں چاہے وہ کفالت ہو چاہے وہ ہم نشو نمہ کے دائرے کار میں دیں یا ایمرجنسی کیش کے جو ایکسپیرینس تھا نائنٹی سیون پرسنٹ اس کی یوٹلائزیشن جو ہوتی ہے وہ فوڈ ریلیٹڈ ہوتی ہے مطلب یا راشن یا کھانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے مگر اگر وہ اس پہ نہ بھی استعمال کریں اور وہ کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں اور ان کی اپنی فصل ہے اپنی سبزی لگائے بھی ہے پھر بھی وہ کسی اہم ضرورت پہ وہ اس چیز کو لگائیں گے which is fine with us اس کے پروگرام میں بہت ساری جو چیزوں میں انرول ہونے کے لیے شناختی کارڈ کی تو شرط ہے تو ان لوگوں کو سسٹم میں لانے کے حوالے سے کیونکہ یہ تو الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے کہ ہمارے جو ووٹر اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شناختی کارڈ خواتین نہیں بنواتی تو اس حوالے سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں احساس کے تمام جو پروگرام ان میں شمولیت کیلئے شناختی کارڈ بہت ضروری ہے اور احساس کے سروے میں آنے کیلئے بھی شناختی کارڈ ضروری ہے تو جیسے آج صبح ہماری میٹنگ تھی ہم دیکھ رہے تھے کہ دو اشاریہ تین ملین یعنی کہ تئیس لاک نئے حقدار ابھی جو پینسٹ فیصد سروے مکمل ہوئے اتنے لوگ حقدار سامنے آئے ہیں مگر بہت سو کی گھروں میں جو خواتین ہیں ان کے شناختی کارڈ نہیں ہیں تو اب ہم بار بار یہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ شناختی کارڈ لازمی بنائیں کیونکہ اس کے بغیر آپ وظیفہ لینے ہی سکیں گے جی اسلام علیکم میرا نام منیر احمد ہے میرا تعلق کے سوابی سے ہے اور یہاں کنناپل اسلامباد میں میری رہائش ہے میرے تین بچے جو پیدائشی طور پر معذور تھے کو بڑے پن کا شکار تھے میں نے ان کو ٹیٹمنٹ کے لیے پولی کلینک اسپطال ڈاکٹر جنیر صاحب کو دکھایا انہوں نے کہا کہ ان کا اپریشن ہوگا اور تقریباً آٹھ لاکھ روپے کا حرچہ ہے یہ نارمل ہو جائیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اپورڈ نہیں کر سکتا میرے اتنے جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں انہوں نے مجھے بیت المال کا راستہ بتایا اور میں نے اپلیکیشن لکھی بیت المال سے چھے لاکھ روپے کا چیک جاری ہوا ہے میرے بچوں کے لیے جس میں دو بچوں کا میرا اپریشن ہو گیا اور تیسرے بچے کا اپریشن اس لیے نہیں ہو سکا کہ ان کو سانس کا پرابلم ہے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کا اپریشن ناممکن ہے اس لیے کہ آٹھ گھنٹے کا اپریشن ہوتا ہے اور آٹھ گھنٹے تقریباً دس بارہ گھنٹے بچہ بےہوش ہوتا ہے تو وہ اتنی بےہوش ہی نہیں برداش کرتا تو میں شکر گزار ہوں پاکستان بیت المال کا اور ان ڈاکٹرز کا اور وزیراعظم پاکستان کا جن کی محنتوں سے اور کاوشوں سے میرے بچوں کا علاج ہو سکا اور میرے بچے معاشرے میں سیعت من زندگی گزار رہے ہیں اسلام علیکم میرے نام حیلان شہدری ہے اور میں ہم ریپریزنٹنگ سیاست.پ کے پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کہا جا سکتا ہے کہ سماجی طرف اس کا یہ پروگیام ہے سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ اس پروگیام کا جو فوکس ہے وہ غریب طبقے پہ ہے کہ پسا ہوا طبقہ اس کو اپلیفٹ کرنا ان کی مدد کرنی ہے یعنی کہ نیشنل پاورٹی لائن میں جو پاکستان کی جو نیچے لوگ فالن کر رہے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے کہ کیسے ان کی اپگریڈیشن ہو سکتی ہے مالی حالات ہوں یا پھر پڑھائی کی بات کی جائے فیل ہوئی یعنی کہ کچھ مالی حالات کی تنگی فیل ہوئی آپ کا ارادہ ہے آگے جا کے ایسے افراد کو بھی ماشرے کے جو میڈل کلاس ہے یا پھر جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو اس پروگیام میں لائے جا سکتا ہے دیکھئے جب کوویٹ کی امرجنسی تھی تب تو کیونکہ ہم نے پندرہ ملین فیملیز کو سپورٹ کیا اور پاکستان میں تخمینے کے مطابق چھتیس ملین فیملیز ہیں تو بہت سے سفید پوش فیملیز نے اس سے مستفید وہ ہوئے تھے اور ہماری انٹینشن بھی یہ تھی کہ سفید پوش فیملیز اس سے مستفید ہوں احساس کی پروڈکٹس جو ہیں اب ان کا دائرہ کار بڑھانا کہ زیادہ فیملیز اس سے مستفید ہوں وہ ایک بجٹری ڈیسیجن ہوتا ہے اور ہماری کانسٹنٹلی جو ہم پوش کرتے ہیں ہم وہ یہی کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ فیملیز کی لیے بجٹ دیا جائے جب زیادہ فیملیز کی کے لیے بجٹ ملے گا تو دائرہ کار بھی وسیع ہوگا اور زیادہ سفید پوش خاندان جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہوں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارے کچھ پروڈکٹس جو ہیں جیسے کہ احساس بلاسود کرزا ہے ٹھیک ہے نا اس میں تو جو threshold ہے وہ کافی اونچا ہے تو اکثر میں جب جا کے فیلڈ میں دیکھتی ہوں تو دکاندار ہے اس نے سپیر پارٹس کی دکان ہے وہ بھی بلاسود کرزا اس نے لیا ہے ایک سفید پوش خاندان ہے خاتون خانہ ہے ان کا بیوٹی پالر ہے انہوں نے بھی پچاس ہزار لے کے اپنی کاروبار کو بڑھایا ہے ایسے بہت سے ایکزامپلز ہیں کہ بلاسود کرزا سے بہت سے ایسے لوگ مستفید ہوتے ہیں اس کے علاوہ احساس انڈرگراجویٹ سکولرشپ جو ہے وہ بہت سے سفید پوش خاندانوں کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور انڈرگراجویٹ سکولرشپ ایک بہت ہی اہم احساس کا حصہ ہے کیونکہ پہلے حکومت پاکستان کی پچھلے دس سال سے جو سکولرشپ پالسی تھی وہ ایمفل اور پی ایچ ڈیز کو سپورٹ کرتے تھے کوئی ایمفل تک پہنچنے سے اس نے ایف اے بھی کرنی ہے گراجویٹ سٹاڈیز بھی انڈرگراجویٹ بھی کرنی ہے اور وہاں پہ بہت لوگ اپنی سٹاڈیز کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے تو یہ بات مستند ہے اور مانی جاتی ہے کہ جو اگر کسی گورنمنٹ کا ابجیکٹیف پاورٹی ایلیوییشن ہے کسی گورنمنٹ کا ابجیکٹیف جیسے وزیراعظم کہتے ہیں کہ پیچھے زندگی دور میں رہنے والوں کی فلا کسی گورنمنٹ کا ابجیکٹیف ہے تو پھر ہائر ایجوکیشن پالیسی میں انڈرگراجویٹ سکولرشپ پہ فوکس کرنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو یہ جو پالیسی شفٹ ہے وہ ہماری گورنمنٹ لے کے آئیے پچھلے سال ہم نے پانچ عرب کی پچاس ہزار سات سو سکولرشپ دی ہیں اس دفعہ پراسس پھر اس سال کا کلوز ہوا ہے پھر سکولرشپ رول آؤٹ ہوں گی تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ سفید پوش گھرانے کس طرح سے احساس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو وہ سکولرشپ سے اور بلہ سوٹ کرزہ سے تو آج بھی ہو رہے ہیں سلام علیکم میں بشام سانگلہ سے آیا ہوں سانگلہ رپورائی سے احساس پروگرام سے ہمیں ساٹھ آزار روپے ملتا ہے اس میں دکان کریا ہے سٹور کول دیا خرضہ لیا آپ نے دین امکہ کولے مزدوری کولا در کم شئے مزدوری کولا کوٹی دا ہے سانگلہ اس میں ہوا علیکم ساٹھ کریں یا میرا گود کال ہے � نے 10 جانگس کریں اس کریں دکان کی سکھر سویتا سو دکان کی منگوہ ہر شہر اوڑ دے کرانا سٹور دے ہر چیز بگش دے کورننش دے دے کورننش دے دے سمرا فائدہ ہوشی دورز دورز شپگو سو روپے پر کی کی گئی شپگو سو چھ سات سو روپے میں ہم روزانہی کمال لیتے ہیں خوش آ لئے دیر خوش آ رہے ہو بگی بہت خوش ہوں اللہ علیکم جی جو بزنسمن ہے جو سرمایہ دار ہے وہ کس طرح لنکڈ کر سکتا ہے انمپلائمنٹ کم کرنے کے لئے بکہ احساس کے باس تو دیٹا ہے سب کا تو فور ایکزمپل میں کوئی انڈسٹری لگاتا ہوں تو اس کے بینیفیشریز احساس پروگرام کے بینیفیشریز ہی ہوں کووٹ کے دوران ہم نے ایک ونڈو کھولی تھی وہ ونڈو یہ تھی کہ جو لوگ راشن دینا چاہتے تھے وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ کون سے لوگ حق دار ہیں تو ہم ان کو جو اپنی لسٹ تھی وہ ایکسپوز کر دیتے تھے کہ اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ جی لئیہ میں میں نے دس ہزار راشن دینا ہے تو ہم ان کو اپنی لسٹ ایکسپوز کر دیتے کہ لئیہ میں یہ دس ہزار لوگ جو ہیں وہ حق دار ہیں انہوں نے ہم سے ایمرجنسی کیش نہیں لیا اور پھر ان پیرلل ہم ایک سٹریم ہماری تھی کہ وہ فیس بک سے جب ہمارا ون ونڈو سروسز آئیں گی تو اس میں اس طرح کی بھی ایک وزیبیلیٹی ہوگی لوگوں کی لئے پرائیوٹ سیکٹر کی لئے کہ وہ امپلائمنٹ کے وقت ہم سے چیک کر سکتے ہوں گے وزیراعظم کی ایک اور ڈائریکشن ہے کہ ہم سٹریٹ ہاکرز کو یعنی کہ ریڑی والے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے لئے زیادہ سے زیادہ روزگار کی مواقع پیدا کریں اور وہ بھی ہم اپنے کیونکہ ابھی احساس کا نیا سروے جو ہے وہ پیسٹھ فیصد مکمل ہوا ہے اور انشاءاللہ جون تک یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا تو اس میں بھی ہم یہ کریں گے کہ جو بھی جیسے اسلام آباد میں اگر ریڈی لگانا چاہتا ہو تو پہلے ہمارے ڈیٹا بیس سے چیک کریں گے میرا سوال یہ ہے کہ اسی پروگرام کے تحت آپ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کو مویشی دینے کا یعنی اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی اس کا مزاق بھی اڑایا گیا جب بھینسیں یا مرکیاں یا گائے دینے کا لیکن چونکہ میں گاؤں سے ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہ ایک اچھا اور بڑا فائدہ مند ایک انیشیٹیو تھا آپ کا تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کہاں تک پہنچا ہے اور اس کا فیڈبیک کیا آر ہے اور آگے اس کو کیسے لے کے جائیں گے شکریہ جو جس انیشیٹیو کہ آپ نے ذکر کیا وہ احساس آمدن اس کا نام ہے تو اس کے ذریعے ہم مال مویشی دیتے ہیں خالی مال مویشی نہیں ہوتا ہے دکان کا سامان بھی ہوتا ہے چنچی رکشو کی باڈی ویلڈنگ کا سامان کارپینٹری کا سامان صلاحی مشین اور اس میں جو اپلیکنٹ ہوتا ہے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے جیسے اب کل ہی میں وہ ایک ویلڈنگ کی شاپ پہ شاگرد تھا تو اس کو کئی تھوڑے بہت پیسے مل جاتے تھے کام تو وہ سیکھ کیا تھا مگر اس کو ویلڈنگ کا سامان چاہیے تھا تو وہ ویلڈنگ کا سامان ہم نے اس کو پروائیٹ کیا اس نے اپنی دکان کھولی چار لڑکے اور رکھے اپنی بھی انکم زیادہ کی اور چار لڑکوں کو ایمپلائیمنٹ دی اور مطلب لوکل ایکانومی میں ایک سروس بھی پروائیٹ کر دی تو اسی طرح ہم مال مویشی بھی دیتے ہیں کسی کو گائے کسی کو تین بکریاں کسی کو بھینس تو اس میں اسپیشلی رورل ایریاز میں دہی علاقوں میں وہ ان کے لئے سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے کوئی شادی آگئی مطلب خدا نخواستہ کوئی گھر میں موت ہو گئی ایک بیماری کے لئے پیسے چاہیے ان کے لئے سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے اور ان کی گھر کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ اس سے بہت اچھی ہو جاتی ہے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں مکھن دیتے ہیں دودھ سے اور چیزیں بناتے ہیں اور نمبر تین ان کی اس سے روزگار بھی ہوتا ہے دودھ بیچتے ہیں مرگوں کے انڈے بیچتے ہیں جب اس کا بہت مزاق بنا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا تھا کیونکہ یہ اس قسم کے لوگ اس کا مزاق بناتے ہیں جن کی آن گراؤنڈ ریالیٹی سے کوئی مطابقت نہیں ہوتی اگر آپ اپنی گاڑی میں صبح ائر کنڈیشن گاڑی میں جائیں گے ائر کنڈیشن گھر میں بیٹھیں گے ائر کنڈیشن آفس میں بیٹھیں گے آپ کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ آپ کو کسی چیز کی فکر ہے بچے بھی سکول میں پڑھ رہے ہیں آپ کی اچھی تنکہ ہے آپ کو اس غریب بھاندان سے آپ بالکل آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے آپ ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے جس کے لیے ایک گائے ریولیوشن ہوتی ہے اس کے بچے پہلی دفعہ دوٹ بھی سکتے ہیں وہ اس کے پاس پانچ مرگیاں ہوں گی تو وہ انڈے بیچ کے کچھ انڈے گھر رکھے گی کچھ انڈے بیچے گی تو یہ پروگرام جو ہمارا ہے یہ پچھلے سال شروع ہوا تھا 375 جو یونین کاؤنسلز ہیں جو سب سے پسماندہ ترین ڈسٹرکٹ اس سے ہم نے شروع کیا تھا اور کوویڈ کی وجہ سے اس کی رفتار میں ذرا کمی آئی اور اب انشاءاللہ اس کا کام دوبارہ زیادہ آن ٹریک ٹارگٹس پہ آ رہے ہیں میں دوبیلا غازی سی ہوں گاؤن والد جبی تحسیل غازی زلہ حریپور ہزارہ سی ہوں میں آسوا وائف ہوں بچے میرے تین ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ٹھیک ہے میرے گھر کے حالات پیچھے سہینے تھے خامد کا ایکسیڈنٹ ہوئا ہے ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں تو اس وجہ سے میں نے احساس پروگرام کا مطلب عمران خان کا ٹی وی پی دیکھا تو جی پی ٹی آئی والوں سے میں نے رابطہ کیا کہ اگر یہ پروگرام آیا جائے تو مجھے اطلاع کرنا میں سے کردہ لینا تو میں نے بیس ہزار لیا ہے پھر میں نے کمیٹی مالے میں چل رہی تھی وہاں تھوڑ سے پیسے خرج ڈال دی وہاں سے مجھے کٹھے میں نے دکان بنائی اور سات مرگی وہ کام کیا ہے سو مرگی میں نے مرگیاں لیا آپ لیا مرگی جو تو بیجتی ہیں تقریباً سولہ بیس ہزار کے بیگ اس میں آپ کو فائدہ ہوا مرگیاں بیجتی ہیں بہت سیدہ گر میں کتنے کی مرگیاں لیتھی آپ نے میں نے بیس ہزار کی مرگیاں لیے چوزے لیے وہ میں نے پالے اوپر چھت پر میں نے رکھے مکان بنایا اور آپ نے بیجتے کتنے کی ہے ابھی بیگرے انڈے بھی روز جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کتنے جاتے لیکن سیرلی ہوتی میری گار کا بھی گزار رہتا ہے بچوں کا بھی ہوتا ہے ان کی تعلیم بھی میں نے جا رہی کہ پہلے میں نے ان کو ڈراب کار دیا تھا میں نے نہیں اٹھا سکتی تعلیم کا بوجھ بچ پھر میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اس وجہ سے میری منیاری کی دکان بھی چل رہی ہے بچوں کے کپڑے بھی جوتے وغیرہ لیسے وغیرہ مطلب بہت بڑی میں نے دکان بنا لی اور یہ سب بیسرہ ہزار سے آپ نے کی تو میں نے ملے میں کمیٹی میں تھوڑے سے ڈالے ہیں کمیٹی اکٹھی مجھے مل گئی مطلب ان کو بھی دیتی ہوں ادھر بھی گھر میں خرچت لیکن میرا کام ٹھک ٹھاک چال رہا ہے ان کی حمد کو آپ داد دیں ان کے گھر میں بیماری تھی انہوں نے کرزہ اٹھایا آپ بی بیمار ہیں میرے اسبین آپ بی بیمار ہیں مگر ساتھ ساتھ عورت ہوتے وے دکان ڈالی چوزے خریدے میرے دیکھی دیکھے مردوں نے مکان بنانی شروع آپ کی دکان پہ ضرور آئیں گے انشاءاللہ آپ بیلکم باپ کو مگر بہت خوشی ہوئی آپ سے ملکے یہ عمران خان کی وجہ سے سارا قوم میں نے کیا ہے تو عمران خان کا میں اپنے دل سے بیاد مشکور ہوں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں